میری قوم کے جوانوں اپنی کمزوری تو دیکھو اپنا حال تو دیکھو اگر گھر کے چولے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولے پر گرم کیا وہ تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم گرم تیل کو برداشت کر سکے کتنا نادان ہے انسان اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نبن ہے اے میری قوم کے جوان اتنا بولا نہ بن اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر اللہ وقت پر گھر کے چولے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا اس وقت تو تجھے کون بچانے آئے گا اس وقت تو تیری مدد کرنے کون آئے گا قرآن کہتا ہے اِنَّ عذابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُمِنْ دَعْفِي جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کی عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا نہ تیرا نصب تجھے بچا سکے گا نہ تیری ٹگنیاں تجھے بچا سکے گی نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی کوئی نہیں بچائے گا سوچو تو سہی اتنا کمزور ہے انسان اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے اور جگہ خوشکی ہے خوشکی اور ہمارے یہاں آلٹرنٹ موجود ہے ہمارے یہاں بدل موجود ہے ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے وہ کسی سے عشق کرے گا وہ کسی سے پیار کرے گا وہ کسی سے محبت کرے گا جب محبت کرے گا تو ذلف و رخصار کی بات بھی کرے گا گیسموں کی بات بھی کرے گا ناکھنوں کی بات بھی کرے گا گھوٹوں کی بات بھی کرے گا اسی لیے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں ناد کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا گانے نہ سننا کسی لڑکی کے ظلف و رخصار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی ظلفوں کا ذکر کرو اور سنو جس کی ظلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے جس کے چھیلے کو قرآن مددہا کہتا ہے جس کے داتوں کو قرآن من مجدہ کہتا ہے جس کے چلے کو قرآن لا اقسم بحاظل پھلت لیتا ہے جس کے گشے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر و ما رمائیتا اذ رمائیتا ولیکن اللہ رما حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمل اور لیتا ہے تو اس پر بھی نات آتی ہے یا جوہل متصر اے کمل اورنے والے آپ مجھے بتائیں اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں بلکہ آپ کو بتاؤ میرے امام نے چودوی صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے ایسی ناتیں لکھی پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ عشق میں آگے بڑھتے جاؤ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا نبی کا سراپا کیسا تھا ہم بلا جھجک ہدائے کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بطن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلحلف اور شورہ موجود ہے اور اچھے شورہ موجود ہے آپ اس کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے اگر جھاٹکن والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا ملنے سے کام نہیں بنتا ملنے کا مطلب اترکی ششی مل گئی جیب میں رکھ لی کیا فائدہ ہوا جیب کا بوجھ بڑھ گیا لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں مگر قربان ہر کچھ مو ملے بغیر کام نہیں بنتا لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے والدہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا فرق چاہے دلنبور سرک مل جائے تو دلہن مہتی ہے مل جائے تو دلہن مہتی ہے اور مل جائے دوست کے نصر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت اللہ مہتی ہے مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطل نہ فیر چاہے دلہن پھول اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرتے فکر دے کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخنِ پاکا ناخنِ پاکا کہتے ہیں پیر کے ناخن کو اللہ کہتے ہیں دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخنِ پاکا اتنا بھی مہینوں پہ نئے چرکِ کوان پھول اور نبی کے رخصار کیسے تھے ہوت کیسے تھے وہ کہتے ہیں دندانو لبو زلفو رکے شاہ کے فیدائی ہے درے ادن لالے یمن مجھ کے خطن پھول اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی آئے کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اس لیے کہ یہ یہ امام احمد لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے ہم نے کہا چودوی صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کیا بات رضا کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی بتائیں جب آدمی کوئی بات کہنے سے آجیز آ جائے بول نہ سکے اس کی حقیقت کو کیا بات یہ جو مولانا صاحب صاحب عبدالروف صاحب جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا شعر ایسے تھے یہ تھا یہ تھا یہ تھا آدمی کیا بات رعوب صاحب کی اس کا مطلب یہ تاریف تاریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے وہاں کہتے کیا بات ان کی نظامت کی کیا بات عبدالوکیل صاحب نات کیسی پڑھ رہے تھے وہ کہا کیا بات یار ان کی پڑھنگ کی یعنی کہ بات لمبی چکرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات جلسے میں گئے تھے کھانے میں کیا کیا تک کیسا تاریف کیا بات ہے کھانے کی مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتے تو ان میں کہتا ہے کیا بات ہے علماء کس دسیپنیل سے بیٹھے تھے علماء کی کیا بات ہے جھرکن کے علماء کی علماء اہل سنت کیا بات کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں آجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں حقیقت بھی بیان کرتے ہیں ایک سو آٹھ علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا آئے 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 یا بات رضا اب بولے کہ اس کی آگے اس لیے کہ کہ لیں جی سب کو چن کے سناخ کی خاموشی چک ہو رہا یہ کہ کہ میں کیا کہ ہوں تجھے اب کہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا کیا بات رضا کس کی نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے کیا مطلب وہ زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اس چمنستان کرم میں سیداد کلی ہو حسن اور حسین پھول ہو تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں جس کی کلی کی مثال نہیں وہ چمنستان کرم کی مثال کل جائے وہ تو ناب سنو اللہ اکبر یا رسول اللہ ناب سنو گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا اور اتنی خوبصورت خوبصورت ناپیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جائیں آپ کو اشارہ کروں جیسے کہ استاذ زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحق کسی میں یہ دلی اور لخنوں میں پڑھتا تو مجمع چھپ نہیں رہتا لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے علم والوں تک بات پہنچے گی دیکھیں تو سہی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحق سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں سرے حشر آسی سنیوں نبی سے وفا کر لو اپنا حال کیا ہوگا سنو سرے حشر آسی مزے میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نات کی بات آئیے تو ذکر کر رہا ہوں ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شیروں کی قدر کرتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے نے رہے ہیں اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں سرے حشر آسی سرے حشر آسی آسی گنے گار کو کہتے ہیں ارے حشر میں بھی گنے گار مزا لیتا لیکن مزا کم آئے گا سنو سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی ہے جنت ہی 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 ریزالت سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں کون کہتا ہے کونے گاروں کی بنی بگڑ گئی ہم تو کہتے بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے لیکن جو ان سے وفا کرے گا سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی ہے جنت کسی ایسے ایسے کلام سنو تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا بات ہے عشق رسول لیکن ایک بات آپ سے وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہو پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر یہ سب کوئی کلام نہیں ہے کلام تو یہ حضور کی نات نات چودہویں صدی میں ارود پر پہچی جب میرے امام نے اس پر کلام بلکہ وہ تو تھی بلکہ امام کے فن کی میراج ہو بھی یوں جس نے قصیدہ میراج یا لکھا انتہا کر دی ایک قصیدہ میں تصوف کو فن کو اور اس کے بعد عدب کو اردو عدب کو ساری چیزوں کو یقجہ کر دیا کہتے وہ سرورے کشورے رسالت جو ہر شپر جلوگر ہوئے تھے نئے نیران طرب کے گئی تقاض وصال کے تھے اور میرے امام نے سنو مسلمان اپنے کلام قصیدہ میراج میں جوگرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کیا بے تشریح نہیں کروں گا اشارت کے آگے بڑھو آگے بڑھنا ہے کمال امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو کمال امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے دائر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کہے کانے ماں سنو کلام سنو نات سنو ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا اور ایک بات آپ کو کہوں جب آقا نات سنتے تھے خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نات آج کل نہ نات کی قدر نہ نات خانوں کی قدر لیکن نات خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نات لکھ کر لاتے تو رسول اللہ ان کو ممبر پہ بٹھاتے اور خود زمین پر جلوہ گر ہوتے توجہ کریں نات خان کو ممبر پہ بٹھایا خود زمین پہ جلوہ گری ہے اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی اس کو پیش لیے یوں پیسہ اڑھا یہ مجروں کا طریقہ ہے نات خان کو جب نظرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو ہاتھ میں پیسہ ہو اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے رہے ہے یہ مجروں والا رواج ممبر کا تقدس ہو اگر کسی میرے نات خان بھائی کو برا لگے تو ماف کرنا نظرانہ قیمتی ہو نات خان کو کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑھا دیتے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ فٹی نوٹ نات خان کو لا کر یہ حال اور پھر ہم کانوں میں آگ کا سیسا جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگلا کر ڈر نمبر دو